ایک سبزی فروش کے ساتھ ہم موجود ہیں اور وہ ہمیں بتائیں گے قیمتوں کی بڑھنے کی وجہ جی اسلام علیکم والیکم السلام کیا حال ہے خیریت سے ہیں ہم خیریت سے ہیں آپ بتائیں آپ اللہ کا کرم کرم مالی کا دعا ہونی شاہی منافع ہو رہا ہے منافع کرم میں مالی کا اللہ پاک روزی دے رہا ہے پیٹ بھر کے شکر تو عوام کیوں کمپلین کر رہی ہے آپ بھی خیر عوامی کا حصہ ہے لیکن وہ کہہ رہی ہے یہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں آپ دیکھو یہ 320 روپے کلو مٹر منڈی سے آئی ہے اب اس کو میں کیا دام بیچوں گا یہ 320 روپے کلو کی منڈی کی خرید ہے اس کو میں کیا دام بیچوں گا آپ میرے کو یہ بتائیں اب میں اس کو 90 روپے پاؤ بیچ رہا ہوں 80 روپے پاؤ بھی بیچ رہا ہوں اس کو تو اس کے اندر میرے خیال تھے ایک کلو کے اندر 20 روپے 30 روپے منافع ہے میرے بھائی 400 روپے 300 روپے کرایا ہے جگہ کا دو آدمی ہیں دو آدمی کی ایک ایک ہزار روپے دھیاری لگا دو ہزار روپے خالی دھیاری ہے میں کہاں سے لکھا لوں گا دو ہزار روپے یہ اللہ پاک چلا رہے ہیں انسان کی طاقت نہیں ہے یہ روزی اللہ پاک دے رہے ہیں باقی مہنگائی تو ماشاءاللہ آپ کے سامنے کوئی سی چیز سستی ہے آٹا لے لو تیل لے لو چینی لے لو پتی دودھ دیکھ لو آپ دو سو روپے کلو دودھ جو بچوں کو پینے والا دودھ دو سو روپے کلو ہے جو آزار آٹھ سو آلہ ہے وہ کیسے پورا کرے گا آزار روپے میں پورا نہیں ہوئے گا میرے بھائی لیکن عوام تو کہہ رہی ہے سبزی منڈی میں قیمتیں جو بھی ہیں مہنگی ہیں یقینی طور پر لیکن یہاں پر سبزی فروش اس کا منافع خاصہ رکھ کر عوام پر بوجھ ڈالتے ہیں مشکل سے دس سے بیس روپے تیس روپے کلو پر اس سے اوپر نہ ہم خرید سکتے نہ کوئی لے سکتا ہے ہمار سے اس سے زیادہ منافع ہوتا ہی نہیں سبزی کے اندر تیس روپے چالیس روپے کلو پر بس آپ کی باتیں سن کرتے ہیں مجھے آپ سے ہمدردی ہو رہی ہے اگر اس طرح سے آپ منافع رکھ رہے ہیں بیس تیس روپے تو پھر آپ کیسے کماتے ہوں گے میں آپ کو بولتا رہا ہوں یہ اللہ پاک چلا رہا بندے کی طاقت نہیں ہے انسان کی طاقت نہیں ہے اب ہم دو آدمی ایک مثال ہے دو آزار بھی مزدور ہیں میں بھی مزدور ہوں ہم دونوں مزدور ہیں اب یہ منڈی سے مال لے کے ہیں دو آدمی اچھے آٹھ ایڈم ہے اللہ پاک اس کے اندر دو آزار بائیس سو پچیس سو جو بڑے گا اللہ پاک ہمارا نصیب ہے پچھلی حکومت سے اور موجودہ حکومت سے اگر کمپیر کرے تو قیمتیں کم ہوئی ہیں بڑی ہیں تقریباً چالیس سال ہو گئے میرے کو قیمت کم تو نہیں میں نے دیکھی بھائی میری چوالی سال ہمارے بڑھتی آ رہی ہو قیمت پیٹرول دیکھ لیں سستہ نہیں ہوا کوئی بھی چیز سستہ نہیں ہوئے گا مہنگا آستے آتے جیسے جدید دور آگیا سے جدید ریٹ آئیں گے میرے بھائی سبزی فروشتے وہ کہہ رہے تھے آنے والے پندرہ دس دنوں میں قیمتیں کم ہونے والی ہیں کچھ بھی نہیں ہوئے گا پاکستان میں کم ہوتی ہے قیمتیں بڑھتی ہیں پاکستان میں کم ہونے کا چانس ہی نہیں ہے یہ تو اپنے ذہن سے نکال دو کہ پاکستان میں قیمت کم ہوئے گی نہیں ہوئے گی اور بڑے گی پاکستان میں قیمت یہ اسلامی ملک ہے ہمارا مسلمانوں کا ملک ہے مسلمانوں کا کام ہی ہے یہ میرے بھائی آت کسی چلے جاؤ غیر مسلم کنٹری میں سب چیز سستی ہوتی ہے یہاں پہ مسلمانوں کو تو پیسے کی عوست لگی گئے اپنے دین اور اللہ کو بھول گئے ہیں رسول کو بھول گئے ہیں صرف مال کے چکروں میں لگے میں میری بہن تو مال کا مال ہے دین کی دولت کا مال ہے دو ہی چیز ہے ہمارے پاس ہم دنیاوی دولت کے پیشے لگے میں دینی دولت ہم نے چھوڑ دی تو مسلمانوں گئے برا حال ہے میری بہن شکریہ کہہ رہے ہیں منافع ہم نہیں رکھتے ہیں زیادہ اور قیمت انہوں نے بتا دی جس قیمت پر انہوں نے سبزی منڈی سے اٹھائی اور وہ کہتے ہیں اگر بیس تیس روپے ہم منافع رکھنے کے بعد بیچیں گے تو ہم خود کیا لے کے جائیں گے اپنے گھر